اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تفسہ نگاروں کی رائے پاکستان میں اس وقت آٹے کے بہران کا بہت غلغلہ ہے اور میڈیا کے ہاتھ میں یہ ایشو آیا ہوا ہے اور یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایشو ہے اور وہ آٹے کا بہران پاکستان کی توٹل قومی ضروریات سالانہ جو ہیں جس کے اندر ہم افغانستان کے پشتون بیلٹ کو شمار کرتے ہیں وہ تقریباً دو کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن ہیں اور ان دو کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن کے اندر اس وقت بارہ پرسنٹ کمی واقعہ ہو گئی جب گزشتہ سال ہماری فصل کے اوپر گولڈ رسٹ نامی ایک بیماری کا حملہ ہوا جس پہ فصل تو پوری طرح پکی لیکن دانیں جو تھے وہ گلوٹن سے خالی تھے اور ان کے اندر سے ظاہر ہے کہ پھر آٹا نہیں بن سکتا تھا اس کے بعد سرکار کو چاہیے تھا اور سرکار نے فوری طور پر جولائی میں اس کے بعد سرکار کو چاہیے تھا کہ امیجیٹلی پابندی لگا دی جاتی ایکسپورٹ کے اوپر لیکن اپریل سے یہ مطالبہ شروع ہوا مئی گزرا جون گزرا اور جولائی کے آخر میں آ کے سرکار نے پاکستان سے گندم کی ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگائی اہل حال کہتے ہیں کہ یہی وہ تین ماہ تھے جن کے اندر وہ گندم بھی پاکستان سے چلی گئی جس کی اس وقت اسے ضرورت تھی دو کروڑ ساٹھ لاکھ یا دو کروڑ پچاس لاکھ والے ملک میں اگر تین لاکھ ٹنگ گندم کی شارٹیں جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ سالمسٹ ون پرسنٹ لیکن ایشو کیوں کریئٹ ہوا ہے اس وقت صوبوں کے اندر بظاہر شکرنجیاں پیدا ہو گئی ہیں وفاق سندھ پہ الزام لگا رہا ہے کہ سندھ نے ایک دانہ بھی نہیں خریدا گندم کا اور سندھ کہہ رہا ہے کہ دیکھئے ہمارے گوداؤن تو بڑے پڑے ہیں اور آج انہوں نے ریلیز بھی شروع کر دی ہیں انگو ڈاؤن سے وفاق الزام لگانے کی وجہ اقدام کرتا اگر اس کا آلٹرنیٹیو تو اسے کیوں نہیں بہتر کیا جا سکتا تھا یہ وہ آج کا موضوع ہے کہ یہ یہاں تک کرائیسز کیسے پہنچا ہے اور کیا اب بھی اس سے نبٹا جا سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے اور دوسرا ہمارا آج کا اہم موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہمارات افغانستان طالبان آلی شان نے کہا ہے کہ یہ جو مغربی میڈیا کے اندر خبریں چلی ہیں کہ ہم آٹھ سے دس دنوں کی سیز فائر کے اوپر جنگ بدی کے اوپر امادہ ہوئے ہیں اس کے اندر صداقت اس حد تک تو ہے کہ جب معاہدہ سائن ہو جائے گا تو اس کے بعد امریکہ کو وہاں سے ویڈرول کے لیے یہ آٹھ سے دس دنوں کا سیز فائر دیا جائے گا اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے اس سیز فائر کے بعد جب امریکن چلے جائیں گے تو پھر ہمارات افغانستان طالبان کا اور اشرف افغانی حکومت کا مذاکرات کا ایک دور ہوگا جرمنی کے اندر اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ فیوچر کی صورتحال کو تیہ کریں گے اس موضوعات اور یہ جو ڈینائل آیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے آج کے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتے چلے ہمارے ساتھ تشریف اکتے ہیں سید زیم قادری صاحب زیم قادری صاحب تجزیہ نگار ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں بہت شکریہ آپ کا برگیڈر گزنفر صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں ہمارے پروگرام میں ان کے باعث رونک رہتی ہے یہ گزشتہ ہفتے نہیں آئے تو ہم بہت اداس تھے بہت شکریہ برگیڈر صاحب اور ان کے ساتھ حمدہ میں درینہ جناب ارسلان نفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے ساتھ منسلک ہے اور فان لائن پہ ہمیں جائن کریں گے جناب امتاز بھٹی صاحب دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہے اسلام آباد میں ریزنٹ ریٹر ہے روز نمہ دن کے اور سینئر صحافیوں میں اسلام آباد کے ان کا شمار ہوتا ہے بہت شکریہ چاروں صاحب کا اب مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اب تک اس ایشو کے اوپر یعنی آٹے کی کمی کے ایشو کے اوپر ہماری قومی قیادت نے کیا کہا ہے بروری مارچ اونچ لیچ کے مہینے آٹے کا مسئلہ ہوگا بجلی کا مسئلہ ہوگا گیس کا مسئلہ ہوگا لیکن ہم ان مسائل سے عمران خان کی قیادت میں قوم کو نجات دلائیں گے جو پنجاب نے بین لگایا تھا خیبر پختنخواہ پہ جو آٹے کی ترصیل تھی وہ ختم کر دی جب وہ ختم ہوئی پھر ہم نے ان کو میسیج کنوے کیا کہ جی وہ ختم ہوگئی ہے بین اس لیے ایک دو دن میں وافل مقدار میں آٹا پہنچ جائے گا مارکیٹ میں اس وقت تک اگر آپ کو آٹے کی کوئی قلت ہے یا شوٹیج ہے یا کوئی مہنگا ہے آٹا تو صوبائی حکومت آپ کو اپنے فلور ملوں سے آٹا گرینڈ کر کے دے سکتی ہے اور سستے کیموں پہ دے سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فائن آٹا چاہیے پنجاب کا ہم نے ان کو یہ افر بھی دی کہ ہم بھی آپ کو فائن آٹا ہی دیں گے اور کم قیمت پر دیں گے لیکن عوام پہ بوجھ نہ ڈالیں مجھے سب سے جو خوشی ہے کہ آٹا یہاں آٹھ سو پہ بک رہا ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آٹھ سو بھی نیچے آ جائے لیکن آٹھ سو کم از کم بکے گا آٹھ سو سے زیادہ نہیں بکے گا دوسری چیز آٹھ سو آٹے کے اندر آپ نے چیزیں ڈالی ہیں نیوٹریشن جو نکال لیتے ہیں جس سے کہ آہ آہ اس صحت کو اتنا فائدہ آٹے سے نہیں ہوتا جتنا جو آپ تو آٹا بھی آٹھ سو پہ اور تو میں نواز شریف پروٹیسٹ کر رہا ہوں پاکستانی شہرے ہوئے میرا یہ حق ہے آپ سے کہنا کہ آپ کی ناہلی آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں اس لیے میں اپنا پل جلانے لگا ہوں ناہلی ہمیں اپنے پلائیں ہمیں 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 جی ابھی آپ نے دیکھا آہ عمران خان صاحب کے بارے میں کسی نے کہا تھا زہین قادری صاحب کہ ان کے لیے اپنی کی گئی تقریریں ہی کافی ہیں یہ بہت ہے دیکھیں یہ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک شخص جو کھل عام civil disobedience movement کی بات کرے اور اس کو وزیراعظم پاکستان بنا دیا جائے چاہے وہ ووٹ ہی لے کے کیوں نہ آیا ہو میں تو ویسے ذرائط تو فنوینرز کر رہا ہوں اور بنا دیا جائے وزیراعظم تو کیا اس قوم کے پاس کوئی moral authority ہے کہ وہ democracy کے بارے میں گفتگو کر سکے تو the answer is no چلی آپ حکومت یا ان کی جمہوریت کی بات کی جائے the answer is no حکومت کا حصہ رہے ہیں اور شباز شریف صاحب کے زیر قیادت دوزار چودہ میں دفعہ آیا تھا آٹے کا بھراب ہوں ہاں دائیں دائیں یا بائیں جانا ہوتے تھے نہیں نہیں یہ بائیں بازوں گی جماعت سے اچھ 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 یہ بائیں یا بائیں طرف ہوتے تھے تو آپ کیا تھا ایک دفعہ اس کے علاوہ نو سال نہیں انہوں نے ایسا کوئی issue ہونے دیا تو یہ کیا ایک natural cycle ہے کہ ہر نو دس سال کے بعد ایک crisis آنا ہوتا ہے جی نہیں رجی صاحب ایک تو crop کی situation demanding supply اور crop کا ہونا اور کے بعد ڈائنگ آؤٹ کیا ہے government کی یہ بہت important issue ہے اور اس کے بعد ایک calculation کی جاتی ہے ہے کہ جو آپ نے دو لاکھ ستر ہزار ٹن کی بات کی اس کے بعد over and above جو تھا وہ چوتیس پینتیس آہ بہت ہے تین کروڑ چالیس لاکے قریب آہ ہوا کرتی تھی اور اس کو ہم export کر دیتے ہیں تو اس سے زیادہ رکھنا بلکہ دو تین بعد تو یہ ہوا کہ export cost جو تھی وہ ذرا comparatively آہ کم تھی تو ہم نے اس کو رکھ کے اپنے پاس رکھا تاکہ دوسری دفعہ ہم اس کو بیج اور دیگر چیزوں میں ملا جا کر آگے لے جائیں اور ہم نے یہ کیا یہ عرض یہ ہے بڑی سیمپل phenomenon ہے صرف یہ incompetence پلس معذرت کے ساتھ مران خان صاحب تو بہت honest آجی ہے نا لیکن وہ تین چیزیں دیکھ لیں اس سے سب پر تلگ جائے گا نمبر وان کس کس کو permit دیئے گئے export کے تو افغانستان تو کس کوسٹ پہ گئی فورٹی نائن روپیز ایک کلو پہ گئی آج آپ تین لاکھ ٹن لینے کے لیے اور جاری جو ہے وہ اٹھائیس روپے انتیس روپے پہ ہوئی جی اجراء جو ہے جی 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 ٹونٹی نائن روپیز جی ٹونٹی نائن ٹیوہ اب آپ ستر روپے پہ تقریباً خریدنے جا رہے ہیں تین لاکھ ٹن اس کو کون خریدے گا اور اگر آپ خریدنے جا رہے ہیں تو یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ there is i smell a rat somewhere in there ویسے یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ ایران سے جس لیکنہ مس مینجمنٹ ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں ہم دے نہیں رہے پہنچ نہیں پا رہی چار لاکھ ٹن واں جانتی نہیں جا سکی دو لاکھ ٹن پنجاب کی پڑی ہوئی ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں جا سکی مس مینجمنٹ تو admit کر لی نا آپ نے ہو گئی لیکن جب آپ خریدتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ واضح طور پر یہ بات مان رہے ہیں کہ گندم نہیں ہے ہم یہ دی اسی لئے خرید رہے ہیں تری مینگی آپ تو جب آپ خرید رہے ہیں تو پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ کے ذر سے خرید رہے ہیں سیدھا سیدھا نیاب کا کیس ہے سر بہلکل آپ پہلے دن پوچھا کہ کس کس کو permit دی ہیں کن لوگوں نے اس گم پہتی گنگا میں ہاتھ دوئے ہیں چینی کے قیمت ترہ سی روپے کیوں ہو گئی ہے اس پہ بھی دیکھ لیں پوچھ لیں ایک سو پیسٹ نرب روپے کی دیاری لگی ہے تین ملو والوں کی وہ کون ہے میں نہیں نام لینا چاہتا اس کے بعد آپ آ کے چلیں سر ابھی یہ بھران آپ کہہ رہا ہے آ رہا ہے آ چکا ہے ترہ سی روپے کیلو چینی ہے اس وقت جس کی آواز پیسٹ روپے اور سکسٹی ایٹ روپیز کی کی جاری تھی پچھلے تین چار ماہ سے کہ اس پہ جا کے یہ کھڑی ہو جائے گی ہم اس وقت ترہ سی روپے کیمت ہے اس کی ٹھیک اور کیولری گراؤنڈ میں رہتا ہوں سر آن ہوتھ کہہ رہا ہوں یہ رزق میرے سامنے میرا نوکر آج پورا کیولری گراؤنڈ ٹھیک ہے تو دو کلو اٹھا کسی سے لے کے آیا ہے اور سے کہہ جیس کلو اٹھا نہیں مل رہا کیونکہ جو ریٹیلر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری کوسٹ تقریباً جو ہے وہ آہ 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 آٹھ سو کتنی تھی اس لانسا دونوں نے بتائی آٹھ سو پچاس ہوتی ہے اٹھ سو آٹھ روپے لیکن اٹھ سو آٹھ روپے لیکن وہ نہیں بچوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا میں نہ پکڑا جاؤں گا سر نا میں آٹھا چکیوں کی کیا پوزشن ہے وہ مجھے علم نہیں ہے میں کیونکہ میرے علاقے میں نہیں کوئی چکی اور مجھے نہیں پتا دو کلو اٹھا ملا سر سر چکیوں کو جاری نہیں کرتے جی سرکار گندم یہ بات ختم ہوگی یہ بات ختم ہوگی مارکیٹ سے گندم خریدتی ہیں برگیری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مس منجمنٹ ہے یا واقعی ہمارے ہاں گندم کم تھی حکومت کے پاس چکی پہ 70 روپے کے لو ہے لو میرا وہ آڈلی لے کے آیا 70 روپیز کے لوگ چکی کے پاس 8 روپے پڑا ہوا اب اس میں لفظ میرے ترخیال میں مس منجمنٹ کے ساتھ گراس ایک لفظ لگا لے گراس مس منجمنٹ اور مس منجمنٹ کے ساتھ مجھے میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں مجھے یاد ہے آج سے جسوٹ یہ گندم کی پروکیورمنٹ ہو رہی تھی اگر اب ہمارے ہی پروگرام نکال کے دیکھیں تو اس وقت ہم نے یہ فورکاش کیا تھا کہ پاسکو نے جو گندم خریدی ہے وہ جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے جو دو کروڑ ساٹھ لاکی اس سے کوئی پچیس پرنسل شارٹ پروکیور کی گئی تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر یہ اس وقت یہ بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جیس دفعہ ہم گورنمنٹ ہمارے پاس کچھ پرانا سٹاک پڑا ہے اس کو کیری فاروڈ کریں گے اور ہم گورنمنٹ کو اس وقت اس کو گندم کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے اب جب دو چیزیں آپ نے کمبائنڈ کرنی تو اس کا مطلب ہے آپ کا سٹاک پہنچ گیا تین کروڑ سے اوپر ساڑھ تین کروڑ سے اوپر پہنچ گیا اب شیخ رشید جیسو کی تو بات نہ کریں مطلب ہے اقل کی بات کریں بہت اچھی بات کی ہے اس نے کہا میں نے چار مینے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرے ریلوے کے گودام جو ہے وہ خالی ہو رہے ہیں اس پر کسی نے توجہ نہیں دی نہیں اس نے یہ بھی کہا نا کہ لیکن پہلے اس نے یہ کہا لیکن جو آپ کے زیادہ گودام ہے نا اس کے گندوں کے وہ ہے صدرن پنجام میں جب آپ ملتان سے اوپر جاتے ہیں اور گندوں وہاں پڑی ہوئی تھی بہاولپور کے گڑاؤنز میں چھے گلڈن میں نے خالق وہاں پہ گندوں پڑی ہوئی ہے اب وہ مارکیٹ کے اندر کیوں نہیں آئی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں انٹینشنل کوشش کی گئی ہے کہ آٹے کا ریٹ اوپر جائے تو مارکیٹ کے اندر گندوں آئے گندوں جو تھوڑی بہت میری نالج ہے اس کے مطابق گندوں اویلیبل ہے ان کے سٹاک کے اندر لیکن وہ سٹاک جو فلور انہوں نے بجائے اس کے کہ فلور ملو کو سٹاک ریلیز کرتے فلور ملو کو سیل کرنا شروع کر دیا اگر آپ نے فلور ملو کو سیل کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ انشور کر لی جیگا کہ فلور مل کے اپنے گڑاؤن میرے گندوں پڑی ہوئی ہے کیا وہ مارکیٹ میں انہوں نے ریلیز کر دی ہے نہیں کر سکے گا یہ یہی میں کر رہا ہوں تو یہ ایک چیز نہیں ہے ایک چیز نہیں ہے یہ ایک چیز نہیں ہے اور یہ ایک چیز میں کہہ رہا ہوں گا یہ نہیں ہے کہ پولٹیکل لیول پہ پہ تحیی ہے لیکن آپ کے صوبے کا جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے آپ کے صوبے کا ڈائریکٹر فوڈ ہوتا ہے جو آپ کے صوبے کا سیکرٹری اگری کچل ہوتا ہے سیکرٹری فوڈ شکریہ اگری کچل ہوتا ہے انہوں نے کلپلینٹ کر رہے ہیں سر یہ صرف پولٹیکل لیجرشپ کی بات نہیں ہے یہ تو مجھے لگتا ہے اگر آپ مجھے کہ عوام سے میرے اور آپ سے انٹرسٹ کیوں کھیلنے کے لیے یہ تمام جو پلیئر ہیں پولٹیکل کم بیورکریسی یہ ایک ہی پینل کے نیچے آگئے وہ اپنا غصہ اتار رہے ہیں وہ اپنی ان کامپیٹنس دکھا رہے ہیں سو اٹیز این ہولسوم پکچر جس کی وجہ سے آج عوام کو سفر کرنا پڑ رہا ہے اور اگر آپ گوکا کہہ رہے ہیں ای سی سی میں غالباً آج جانا تھا نہیں اپروو ہو گیا ہو گیا تو ثابت ہو گیا کہ سر کرپشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ایسے انہوں نے پروو کیا تو اگر وہ آ جاتی ہے نہیں وہ بکی نہیں بھی ہو تو آپ گندوں منگار ہیں ممتاز بٹی صاحب بکی ہے اگر آپ افغانستان سے امپورٹ کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے کہ آپ نے وہاں پر رکھوائی تھی اور اگر آپ ایڈیا سے امپورٹ کر نہیں سکتے اور اگر سمندر کے رستے ہیں یا کسی اور ملک سے کریں گے رشہ سے کریں گے 30 سے 45 ڈیز لے گی اور اتنی دیر میں پاکستان کی اپنی گندم آگئی ہوگی اور ہمارے پاکستان کے کسان کا نگڑا نکل جائے گا کیونکہ ملر کے پاس وہ گندم ہوگی وہ کسان سے گندم نہیں کری دے گا تو ایک اور نیا کرائیسس ہم پیدا کرنے جا رہے ہیں ممتاز بٹی صاحب جب اوپر نیک وزریادم بیٹھا ہو اماندار تو عوام کو ایسے جو انتہان ہیں آپ کو پتا ہے انتہان تو نیک لوگوں کے لیے جاتے ہیں نیک اوپر وزریادم بیٹھا ہے لیکن پھر انتہان کے لیے عوام کو تیار رہنا چاہیے لیکن یہ آئیں بائیں دائیں شاہد کی جا رہی ہے کہ جی سبائی جو انتظامیاں ہیں اس کے مسائل ہیں کہ اسے جا کوئی مقلہ نہیں ہے جو گندم ایکسپورٹ کی گئی وہ پرمنٹ جو ہے وہ فیڈرل جاری کرتا ہے وہ فارس جاری کرتا ہے اور آلموس براکالہ کہ اتنی کبھی بھی ایکسپورٹ نہیں کی گئی جو انہوں نے ایکسپورٹ کی اس کے ندیجے کے اندر جو ہے وہ آج یہ بات زیرے گھون تھی بلکہ منظوری دے دی گئی ہے کہ مارچ ستیس تک جو ہے وہ ٹین لاکھ ٹنگ جندم جو ہے وہ درامن کی جائے گی مہنگے نرکوں کے اوپر یعنی کہ جس سے ہم نے بیچی ہے ہم نے بیچی ستی اور خریدی جائے گی مہنگی اور اس کا ایمپیکٹ کیا ہے وہ نہ صرف آنے والے جندمے کسان کے خلاف آئے گا بلکہ ریٹس کے اوپر مارکیٹ میں بھی آئے گا یا آپ کو سلسکی دینی پڑے گی تو اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ جو قومی خدانے کو چھونا لگا ہے اور جس کا بوجھ پھر عوام کی اوپر ڈالا جا رہا ہے دراصل یہ چند ہاتھوں نے پیسے بنائے ہیں وہ ہاتھ کون سے ہیں اب سب سے پہلے دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ میں اب چاہتا ہے ہم تو بڑی ازادانہ کاروائی کر رہے ہیں کیا ازادانہ کاروائی کر رہے ہیں نہ آپ نے بی آٹی کے معاملے تیس طرف لگایا وہ کہتے ہیں کہ کورٹ میں سے پڑا ہوئے ہے نہ مالم جبا کا معاملہ تیس طرف لگا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عدویات کے اوپر ایک افکاری شروع ہوئی تھی کس کام میں انہوں نے یہ نہیں کیا عدویات کے اوپر گھاڑی لگی منسٹر رٹایا گیا اور کہا گیا جی میں اب اس کو کوک کرے گا اور جو ذمہ دار ہوگا اس کو اصلاح ملے گی وہ جو منسٹر رٹایا گیا کہ عمر کیانی صاحب ان کو پارٹی کے اندر ایک بڑا حضہ دے گیا گیا اور وہ اب ارگنائز کر رہے ہیں پارٹی کو پیٹی آئی کو پھر گیس کے جو حشر ہوا جس طرح سے اوور چارڈنگ ہوئی گلوں کی آگیا جو یہ ریورس ہوں گے ایڈجرس کیے جائیں گے اور جو ذمہ دار ہوگا ہم سے صلاح کاروائی ہوگی گیس کے اندر کو اٹھایا گیا لیکن اس کو ایک اور وزارت جو ہے ریوییشن کی ہوا بازی کی دے گی گئی اور وہ ابھی تک وفاتی رزیر ہے اور جو نیچے بیرو پیر سے وہ بھی اپنے مزے میں ہیں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں پھر اب جہاں کے آٹے کی اوپر معاملہ آیا ڈالر درمیان میں آپ کو معلوم ہے سٹارٹ میں جو کچھ ہوا کراچی کے جن لوگ کے نام آئے ان کے خلاف کیا ہوا تو ہمارے 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 بیٹی طریقی جب حکومت چلی جاتی ہے اس سے بار تحقیقات شروع ہوتی ہیں یا حکومت جب بھیجنی ہو اس وقت ایک جا یہ آئی تک میچنیزم بن ہی نہیں سکا کہ گورنمنٹ کی کرپشن کو روکنے کا کچھ طریقہ کا جب وہ تیہ ہو اور جو اکساس کے ادارے ہیں جب کرپشن کی جا رہی ہو اور جس وقت یہ سکیم بن رہے ہوں اس وقت کاروائی کر کے جو قومی صدانے کو نقصان کو آجائے جاتا ہے اس کو روکیں یا ذمہ داروں کو کیفریکتردار تک پہنچائیں ایسا ممکن نہیں ہے اور جب تک یہ ممکن نہیں ہوگا لیکن اس کے اوپر گنم ایکسپورٹ ہو رہی چیز اور جو اسمبلی کے اندر واشدہ کا قرار ہے وہ اپوزیشن کا ہے یا میڈیا کا ہے میڈیا نے اس کے اوپر بات کی کہ کس طرح پرمٹ جاری ہو رہے ہیں کس طرح ونستان جاری ہے گنم اپوزیشن نے اس کو کھا گیا اسمبلی کے اندر آئی جہاں سے چیک انڈ ویلنس اس طرح کے ہوں اپنے پڑی ہو چیز اور حکومت کے اندر بیٹھے لوگوں نے اپنی دہاڑی لگائی تو وہاں سے کیا ہو سکتا ہے رضواندری صاحب اگر یہ ایک معاملہ پہلے اسمبلی کے ساتھ تک کر لیا جاتا ہے یعنی کرائیسز زیادہ ہونے سے پہلے اپوزیشن کی طرف سے تو اس وقت اختداروں کیا جا سکتا تھا لیکن یہاں پہ ہر ایک اپنے اپنے جرنے کی اوپر جو ہے وہ کار فرما ہے اور عمام جو ہے وہ انسائل لوگت رہے ہیں اور یہ وہ خود کا جب سے انسان ساتھ کے اپر اماندار آدمی ہو تو انچے ساری چیزیں چیز کو لائے کرتی ہیں اب دیکھیں نا سب کے سامنے سپریم کورٹ اکسان بھی موجود ہے نیب موجود ہے اور وہ جو ملک ریال والے پیتے ہیں اس کا کیا ہوا جی؟ کس اگر گئے وہ پیتے؟ اور کس مادر میں وہ ڈالے گئے؟ صحیح یہ معلوم ہے اس اپر کو پاہ ڈیم فنڈ میں گئے ہیں سر ڈیم بنانے والے ساتھ لے گئے ہیں سر ڈیم بنانے والے جہاں وہ ایک علاقہ فرنڈ کا ماملہ جو ہے وہ اسی طرح انہیں کہ یہاں تو دن دہاڑے جو ہے وہ اس سر ڈیم پہلے بھی ہوتی تھی اب بھی ہوتی تھی یہ نہیں کہ پہلے نہیں ہوتی تھی اپنا زہین صاحب ہمارے بھائی ہیں لیکن اس وقت بھی ایک خواد اسن خواد جو ہے وہ پوری پارلیمنٹ کے اوپر باری تھا متنگی نون کے احمد جو ہے وہ اس کے خلاف روتے چیز سے چلاتے پائے جاتے تھے ٹھیک کیا رہے ہیں آپ چلیے ٹھیک ہو رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے مفادات جو ہے ان کو سرو کار رہے ہیں بے روم بیسی کے ٹرو اور کوئی روکنے والا نہیں ہے اور یہاں کچھ چلتا رہے گا کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر چیک چیک اینڈ بیلپ یہ ہے وہ نہ پارلیمنٹ کے اندر ہے میڈیا کی آواز زیادہ دبا دی گئی اور میڈیا اس کو تباہ حال کر دیا گیا جی ٹھیک ہو گیا بلکہ ٹھیک ہے میں دوبارہ آتا ہوں بھٹی صاحب ارسلان بھٹی صاحب میں نے ایک دوست سے پوچھا میں نے کہا کہ یہ کرائسز کیوں آیا ہے انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر دوزار آٹھ میں بھی تو کرائسز آیا تھا نا الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا مشرف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر شیخ رشید جہانگیر ترین فردوس آشکوان تھے میں نے کہا تھے میں نے کہا اس حکومت میں بھی ہیں میں نے کہا ہاں ہیں پھر کرائسز تو آنا تھا یہ بتائیے کہ گندم ہے میری ذاتی علم کے مطابق بھی ہے وہ کوئی سنا ہے کہ پنجاب کے اندر جو پی ٹی آئی کے ایک منسٹر صاحب ہیں وہ میدے کا کام شام کرتے ہیں اور انہوں نے گندم پچھلے دو ماہ کے اندر بہت زیادہ اوپن مارکیر سے اٹھائی ہے اس طرح کی بھی کوئی خبریں ہیں وہ خبر درست ہے وہ ان کے اپنی چونکہ خاصی ساری افلار میلز ہیں اور وہ ان کی بڑی اچھی سپلائی ہے ساؤتھ پنجاب میں اب وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہر دور میں ہوتا ہے جہانگیر ترین صاحب کا نام کئی لوگ نہیں لیتے کئی لوگ لیتے ہیں کہ وہ ان سے بڑا اگری کلچرس پاکستان میں شاید پیدا ہو ہی نہیں سکتا ان کی ساری زمین جو ہے یہ زہیم قادری صاحب بولیں گے نہیں لیکن ان کی ساری زمین اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی مشینڈی سے درست ہوئی ہے لیزر لیولنگ بھی وہاں سے ہوئی ہے ڈریپ ایری کلچر بھی وہاں سے ہوئی ہے سو فار سو سو فار سو کہ پنجاب کا جو سیکٹری اگری کلچر تھا وہ چھٹی لے کے وہاں پہ ان کا منجر کے طور پر کام کرتا ہے مثلا یہ آیا جی کہ اٹھارہ ماہ میں ایسا کیا ہو گیا کہ گندم جو ہے جے ڈی 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 میں بڑے ہائے پوائنٹ پرنٹ میں ہے اور جس پر کی زمانے کے یہ بات کرے اڈریپ ایرگیشن کی اور اس تمام چیزوں کی وہ تو صاحب قادری صاحب کی شباز شریف کوئی زمانہ تھا شباز شریف صاحب کی اپنیں لیکن میں ایسا میں ایسا میں نارڈچ میں مجھے بھی بہت ساری چیزیں پتا ہیں اس ساری پوائنٹ انہوں نے انہوں نے گورمنٹ کی زمین استعمال کر گورمنٹ کا رسورس استعمال مشتاق صاحب ہوتے تھے اُس وقت ایک ڈی جی میں آئیل ڈی بیٹ ڈی بیٹ بیوز آئیم اپ پرائیوٹ او دوست تھے یہ اس وقت زمانے میں بھی یہ چیزیں آئی تھی اس زمانے میں بھی یہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہوئی تھی کیونکہ وہ یہاں پہ نہیں ہے بسید شریف والا بندہ اپنا رکھ سکتا ہے ان کی اپنی اتنی مشین لیاں آپ جا کے دیکھیں گے تو احرار جائیں گے ان کا بڑا موڈریٹ فار ہے تو یہ ایک پروپیگنڈا سا ہے جو چلا تھا جی صحیح اے اے کار دیو جی بیٹو اگے چلا چلو جی اٹھارہ ماہ میں اٹھارہ ماہ پہلے 32 سے 35 روپے آٹا ملتا تھا جی جو بڑھتے بڑھتے ستر پہ پہنچ گیا اس کے بعد اب یہ ہوا ہے جی کہ جو فائن آٹا تھا وہ 3534 روپے کی بوری تھی کچھ دن پہلے اس بہران سے پہلے وہ 52 روپے میں ہو گئی اب مسئلہ یہ کہ آپ گیس بھی مہنگی نہیں کریں گے آپ کچھ بھی نہ کریں پھر آپ کہیں جی کہ آٹا نہیں مل رہا اب مسئلہ یہ ہے جی کہ اس میں کچھ تھوڑا سا فقدان ہے پلاننگ کا اب آٹا اگر میرے گھر پہ پڑا ہے نا گندم تو مجھے وہ چکی تک جانا پڑے گا اس کو پسوانے کے لیے میں گندم کے دانے نہیں کھا سکتا مشکل ہے ظاہر ہے میں انسان جانور جو ملگی ہیں بچاری پرندے ہیں وہ تو کھا جائیں گے ان کو پیس کے وہ دے دیتے ہیں فیڈ میں اب آج بیورو آف سٹیٹسٹک نہ تو وہ میرا ادارہ ہے نہ ہی وہ ہمارے جو پارٹیسپنٹس بیٹھے ہیں ان کا ادارہ ہے وہ حکومت کا ادارہ ہے اس نے خود یہ چیز ریلیز کر دی کہ آپ نے اٹھالیس لاکھ میٹرک ٹن دندوں جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیا ہے اور آپ چار لاکھ کی آج ای سی سی میں صرف وہ جو جس شخص نے یہ کہنا تھا اس نے ابھی پوری میں خلق بات بھی نہیں کی تو عبدالعفیز شیخ صاحب نے کہا اوکی اوکی اٹھول بی ڈن تھینکیو وری مچ یہ ہوا ہے وہاں پہ آج تیس سیکنڈ میں اس کی پروول ہو گئی چار لاکھ میٹرک ٹن مگائی جائے گی رجیز صاحب میں اس پہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ جتنی قیمت بڑی ہے چیزوں کی جتنی بڑھنے جا رہی ہے کیا یہ پاکستان میں یہ باہر سے مگوالیں ایک جاز شوڑ وہ دس جاز گوائدر سے مگوالیں جہاں سے دل کرتا ہے مگوالیں انڈیا سے مگوانی ہیں مگوالیں مجھے اس پہ بھی کوئی طرح نہیں وہاں دو جور پہ گلے وہ قیمتیں واپس آئیں گی نہیں یہ پینتیس روپے جو پینتالیس روپے بلکل کہ ٹھیک کیا رہے ہیں میں بھی ہو سکتا ہے فیفٹی پرسنٹ تک آ جائے لیکن دیکھیں فیفٹی پرسنٹ تو اس میں انکریمنٹ آپ ٹکی لگنا ہے کیونکہ آپ نے فیفٹی پرسنٹ ڈیویویشن کر دیکھیں رضی صاحب اگر خمجیل کے واپس اپنی ایمپورٹ پر نہیں اگر خیمتیں واپس آنی ہوتی تو گورنمنٹ کا پہلا آنانسمنٹ ہی ہونی چاہیے تھی یہ نہیں کہ جی ہم نوٹس لے لیا کرائیسز آور کر دیں گے آنانسمنٹ ہی ہونی چاہیے تھی گورنمنٹ کی کی کہ جو آٹا ہے وہ اس قیمت پہ بکے گا جو اس سے پہ یہ دس شوڑہ بلدی بسٹ آنانسمنٹ اور یہ نہیں ہوئی یہ نہیں ہوئی یہ نہیں ہوئی ہے بلکہ وزیرہ نے شکر کیا کہ آٹھ سو روپے آجا لیکن آٹھ سو نہیں ہے ریٹ ان کو اس سٹور پہ جس پہ وہ گئے ہیں وہاں انہوں نے آٹھ روپے کم بتایا انہیں لیکن آٹھ سو آٹھ روپے تو سرکاری ریٹ ہے آٹھ سو کیسے بیج سکتے ہیں اب آخری بات اس میں یہ ہے کہ آپ بالکل باہر سے جہاں سے دل کرتا ہے مگوال نے لیکن دیکھیں آپ کی چود دو سو چودہ فیصد گیس آپ نے مہنگی کر اور آٹھ فیصد اٹھارہ فیصد آپ نے دوبارہ پروول کے لیے بھیج دی ہے اب جب گیس مہنگی ہوگی تو تنور کے اندر لکڑی تو جلنی نہیں ہے وہ کیسے جلنی ہیں تو روٹی شہ روپے کی کیسے دیں گے آپ ملوں والوں کی کانس پردے گی اس کے علاوہ آپ کی بجلی سے ملوں کی کانس پردے گی اس کے علاوہ بجلی آپ کی مہنگی ہے کرشنگ جب وہ کریں گے جب اس سے آٹھا انہوں نے کرش کرنا ہے بنانے کے لیے تو وہ بجلی جو ان کو داسیاں بارہ یہ بیس روپے یونٹ پڑتی تھی جب انہیں پچیس روپے دیں گے تو وہ انہوں نے میری جب سے لینے ہیں تو میں نے کہاں سے دینے ہیں میری تو تنخواہ جو ہے وہ دوزار ایک والی پر چلا گیا ہوں گا ہے ممتاز بٹی صاحب ایک منٹ میں بتائیے گا پنڈی کی بڑی ولدربل پوزیشن ہے کیونکہ وہاں سے اٹک کے ذریعے سلپ بڑی جلدی ہوتا ہے کے پی کی طرف آٹا وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ٹیک پوشٹ ہی ختم کر دیوں نے راول پنڈی میں جو رسانواز میں سب کیا ہے وہ یہ ہے کہ مہنگے داموں آٹا مل رہا ہے اور جس نے خریدنا ہے وہ ستر روپیز ہو جائے وہ ریزوان رزیزہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی والے جو ہے وہ بھی وہ اسے تھوڑا سا مہنگا دے رہے ہیں جو چکی کے اوپر گندم پیس کے دیتے ہیں وہ آلموسٹ ایٹی روپیز کے قریب جو ہے وہ بیچ رہے ہیں اور لوگ خرید کے کھا رہے ہیں اب کیا کریں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے دبل روٹی کھا رہے ہیں بھٹی صاحب دبل روٹی کھانے پڑے گی کیک کھائیں دبل روٹی اور کیک کھائیں نان بھائیوں کے خلاف اور انہوں نے ہٹال کر دی ہوئی ہے اور کے پی کے اندر بالکل نہ تو تندونوں سے روٹی مل رہی ہے اور نہ ہی ویسے آٹا جو ہے وہ دستیاب ہے کہ خود لوگ خرید لیں سب سے زیادہ اس وقت وہ صوبہ جو تبدیلی کی ذات میں ہے پچھلے آپ کہہ لیں چھ سات سال سے سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں کہ مجروع ہوا ہے یا متاثر ہوا ہے وہ کے پی کے ہے اس وقت اور وہاں سے بہت افتر ہے انہیں سب سے زیادہ مزہ آنا چاہیے جی تبدیلی ہے رحی صاحب میں صرف ایک پاس کرتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے آج بڑا ہم نے دل کھولا ہے بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیا وسیم اکرم پلاس صاحب نے پانچ ہزار ٹن جو ہے نا ڈل جن دوں روزانہ ہم نے ادھر دے بھی نہیں ہے کیمت جائے چونکہ مجھے ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وسیم اکرم صاحب جو ہیں پلس وہ پنجاب کے وزیراعلا ہیں یا کے پی کے وزیراعلا ہیں سلی ہے پلی اپنی کیمتے تو صحیح کریں سلی وسیم اکرم بہت بڑا کھلا رہی ہے اس کی آر بیسکتے ہیں سلی صاحب میں نے تو نہیں کہا سلی صاحب میں نے نہیں کہا سر ضروری نہیں ہے کہ پرائم مرسٹر جو کہہ ہم وہ بات مال رہی ہے ہماری اپنی بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے نا وسیع وقرب کو کیوں سر خوب باہر باہر پر ہوتے ہیں بزدار کا نام لے لیجیے چلیے جی بریک میں جا رہے ہیں جی عثمان بزدار کا نام لیں جی بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے ہم سایہ ملک افغانستان کی لیکن فلحال وقفہ ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پھر افغانستان کے اندر پر سو خبر آئی اس حوالے سے ویسٹرن میڈیا نے اور ہنڈین میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور تلو جو میڈیا گروپ ہے افغانستان کا اس نے بھی اس کو اس کے اوپر بڑی میرہ فند کیا کہ دیکھیں اب یہ طالبان جو ہیں یہ امن کی بھیق مانگ رہے ہیں اور انہوں نے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے آٹھ سے دس دن کا اور ہمیں یہ قبول نہیں ہے جو فوری طور پر جناب ترجمان جو تھے اشرف گنی صاحب کے برگیری صاحب سے میں شروع کرتا ہوں برگیری صاحب اشرف گنی صاحب کے ترجمان میڈیا پہ انہوں نے کہا جی ہمیں آٹھ سے دس دن کی قبول نہیں ہے پرمنٹ سیز فائر کریں انہوں نے کہا ایک بہت بڑا آرٹیکل ہے جو بڑا ایکسپرٹ ہے اس نے یہ کنفرم کیا تھا کہ طالبان آفرڈ ایڈیل آج ان کی کلیریفکیشن آگی ہے اور روائٹر نے اس کو ریپورٹ کیا اس سے یہ ورہا تھا اور جب اشرف گنی نے اس کو کنفرم کیا کہ ہمیں اس چیز ایکسپٹیبل نہیں ہے تو اب اس کے درمیان جو لائن دیکھنی ہے ہم نے کوئی بات تو ہوئی ہے کوئی بات یہ نہیں ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ سائننگ کے بعد سائننگ کی جو بات کر رہے تھے پہلی بات تو سر یہ ہے کہ جس طرح حالات ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں جو ایران کے ساتھ اور جو چیزیں چائنہ اور رشاہ جس طرح درمیان میں آ رہے ہیں اور جس طرح رشنز جو ہیں وہ رشاہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے ایران کے ساتھ انہوں نے ایمن اکنومک پیکٹ اور چائنہ جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے ایران کے اندر تو مجھے یہ میرا اپناوپنین ہے مجھے وہ کسی طریقے سے بھی طالبان اور امریکنز کا کوئی ڈیل ہوتی یا کسی امریکن فورسز کی واپسی اس ٹائم فریم ورک میں نظر نہیں آتی ہے جن میں خلیزاد لگے ضرور ہوئے ہیں وہ اس کی صرف ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اب سے مارچ کے بعد سے جب ٹرمپ نے الیکشن کیمپین میں جانا ہے تو اس نے اس چیز کے حساب سے جس نے اس نے کہا تھا کہ جی اس وار کو میں ختم کر اس کے مطالب اس نے کوئی نہ کوئی چیز راؤن ضرور کرنی ہے تو جو چیزیں جو 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 بات چیز ہو رہی ہے اس کو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس بات چیز کو لمبا کر کے کم کم دو سے تین مہینے تک لے کے جائے جائے کیونکہ جو پرسو جو انڈیکیشن آئی تھی اس میں یہ تھی کہ دو مہینے کے اندر ہماری اور امریکن کی کوئی ڈیل سائن ہو جائے گی اب اس کے اندر آپ کا طالبان کا سیز فائر فیکٹر اچھا ایک پریکٹیکل سیچوئیشن اب پریکٹیکل سیچوئیشن اس وقت یہ ہے کہ افغانستان کے ان علاقوں میں جہاں سے آپ کی آپریشن انیشیئٹ ہوتے تھے یا جو یہ افینسیف آیا کرتے تھے لیونگ ایسائیڈ کابول اور مرگرہ وہاں پہ تو برف پڑ گئی اور اس دفعہ زیادہ پڑی ہے اس دفعہ بہت زیادہ پڑی ہے مہینے دفعہ بہت زیادہ پڑی ہے تو پریکٹیکل ہی تو ایک چیز ایسی ہے کہ اس وقت ایسی کو پوزیشن نہیں ہے جس میں آپ کوئی بڑے افینسیف کی طرف جا سکیں رہا ہے تو وہ کابل کا علاقہ جہاں پہ آپ جا کے اور وہ تین میرے خلال پشلے ہفتے ایک اٹیک ہوا بھی ہے تو یہ جو بات چیت تو ان میں چل رہی ہے پر طالبان ابھی اس کو اوپن کرنا نہیں چاہتے لیکن ان کی طرف سے یہ انڈیکیشن کیونکہ ویسٹن پریس جو ہے وہ جب چیزوں کو ایک طرح نہیں بلکہ مختلف انگل سے کور کرتا ہے تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی there's some storm in the cup نا تو وہ چیز ہو تو رہی ہے اب اس میں اس کی کیا خد و خال آتے ہیں کیونکہ اگر وہ طالبان کی ڈیل چاہے سیس فائر کی ڈیل ڈیل سائل ہونے کے بات کی ہے یا اس سے پہلے کی اس میں جو important چیز جو طالبان انفرسائل کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں فریمورک بتائیں کہ آپ نے جو اٹھا کے لوگوں کہاں سے لے کے جانا ہے اس کا ٹائم فریمورک کیا ہوگا اس کے اوپر آپ دیکھئے پچھتے ایک مہینے سے کسی قسم کی کوئی discussion نہیں آئی کہ امریکنز کس قسم کا ٹائم فریمورک دیں گے کہ چودہ ہزار لوگ کو انہوں نے کس طرح وہاں سے extricate کرنا ہے بلکہ ٹھیک اس لیے یہ ایک ہے ایک limbo میں ایک چیز ہے جس کے ابھی تک کانٹور جو ہے وہ کلیر ہوتے نظر نہیں آ رہے بلکہ ٹھیک ہے ممتاز بھٹی سار آپ تو اسی چیز کے قائل ہے نا کہ یہ ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ڈیل کچھ نہیں ہونے جا رہا بزرگوں نے یہی بتایا بلکہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ گو کے ہماری لوگ بھی یہ کلیم کر رہے تھے کہ اب بس ہونے والی ہے اور خود امریکنز کی طرف سے بھی یہ اشارے آ رہے تھے پھر وہاں سے اگوانستان سے بھی اس طرح خبریں آ رہی ہیں دیکھیں اس وقت جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ رزوان صاحب ہیں کون ایک تو اگوان گورنمنٹ ہے پھر آپ کی امریکن انتظامیہ ہے اور طالبان ہیں بیچ میں فیسلیٹیٹر ہیں پاکستان چین اور دیگر کچھ ممالک ہیں جن کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے تھیں آپ دیکھیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو اشرف گنی کے اس وقت صورتحال ہے وہاں پہ اور عبداللہ عبداللہ کی خود جو اگوان گورنمنٹ کے اندر سٹیک ہولڈرز کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے عبداللہ عبداللہ کو فارق کیا گیا امریکیوں نے ریکویسٹ کر کے اسے کہا کہ آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے آپ خموشی اختیار کریں باقی جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ تو ان کی آپس کی جو لڑائی ہے وہ بھی اسی چیز کے اوپر ہے اشرف گنی کے خلاف وہاں پہ کوک اپ باقاعدہ ہو رہا ہے اور وہ اسے چھٹکارہ چاہتے ہیں اشرف گنی سے کیونکہ ان کے خیال میں الیکشن رگ تھا اور انہوں نے اس کے ثبوت بھی دی ہیں وہ جو ان کا الیکشن کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے وہاں پہ امریکن کے سامنے بھی روئے پیٹے ہیں لیکن جب تک ایک تو یہ کہ اس کے اندر سپائلر بہت ہیں اوان حکومت کے اندر خود سیکنڈلی تالبان اگر اس سٹیج کے اوپر سیز فائر کرتے ہیں اور لمبے عرصے کے لیے کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنا مختلف گروپ ہیں چونکہ کوئی ایک بڑا گروپ جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ دھڑے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ پھر لالش دے کر اور حکومت میں شامل کرنے کا لالش دے کر پاور شیرنگ کا لالش دے کر ان کے جو ساتھ دھڑے الائز ہیں ان کو توڑا جائے گا تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ کوئی فیزیبل نظر نہیں آتا کہ فوری طور پر کوئی معایدہ ہو پھر امریکن انتظامیاں جو ہے وہ بھی اس میں ابھی تک کلیر نہیں ہے ایک ٹرمپ کا موقف ہے جو کہ پلٹیکل موٹیویشن کے اوپر اس کا کھڑا ہوا ہے سارا بیانیاں دوسرا امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پینٹاگون اور دوسرے تیسے ان کا ایک اپنا اس کے اوپر ایجنڈا ہے اور اوباما جو ہے وہ بارہا یہ اننونس کر کر کے ٹرم گزار کے چلا گیا اس میں کامیاب نہیں ہوا کہ وہاں سے ٹروپس ویڈرال کرے اب وہ ٹروپس ویڈرال کی تو بات ہی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں کہ ٹروپس رہیں گے لیکن وہ کسی ایکٹیوٹی میں حصہ نہیں لیں گے جبکہ تالبان کا مطالبہ ہی بنیادی یہ ہے کہ امریکن بوٹ گراؤنڈ کے اوپر انہیں نہیں چاہیے تو اس میں ایک بہت بڑا کنفلکٹ پایا جاتا ہے پھر ایران کے ساتھ جو ان کا یہ کنفلکٹ ہوا ہے اس کے بعد امریکن خود بھی اس کو ریویو کر رہے ہیں کہ ان کی اوانستان میں موجود کی زیادہ ضروری ہے وہ ٹرمپ کی اس پالیسی کو اس طرح سے لے نہیں رہے جو کہ سٹارٹ میں ٹرمپ بڑے گرم جوشی کے ساتھ انانس کرتے تھے کہ ہم وہاں سے فوج نکالیں گے اب آپ نے دیکھا کہ کچھ حرصے سے فوج نکالنے کی بات ٹرمپ نہیں کر رہے تو یہ سارے اگر آپ چیزیں دیکھیں اور ان کو ٹیل کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ اوانستان میں انقریب کوئی امن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا دوسری بار یہ کہ اگر وہاں پہ سیز فائر طالبان ان کیس پریشر کے اوپر کر بھی لیتے ہیں تو ان کے پاس ان کو دینے کے لیے کیا ہے نہ پاور شیرنگ ہے اور نہ وہ اپنے علاقے جہاں پہ ان کا کنٹرول ہے وہ چھوڑیں گے بلکہ جو آوانستان میں کے خلاف جو آوانستان کے اندر ایک نفرت ہے وہ بڑھ رہی ہے جیسے جیسے ان کی آپسی لڑائیاں سامنے آ رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے پیسے بنانے کے الزامات جو ہیں وہ پوزیشن اشرف گنی کے اوپر لگا رہی ہے اور پھر انڈین انفلینس اپنی جگہ سپائلر کا رول وہاں پہ ادا کرتا ہے تو اس ساری سلطحال کو دیکھتے ہوئے قریب قریب امن جو ہے وہ آوانستان کے اندر نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا اپنے کیس کے بارے میں کلیر ہیں بالکل ٹھیک ہے نیٹو کے جو کمانڈر ہیں آپ نے دیکھا پہلے دنوں سے نیٹو نے جو اپنے ایر اٹیک سے ان کی انٹنسٹی بڑھا دی تھی نیٹو کے کمانڈر سٹیکس بڑھا دی تھی ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ we also want to negotiate from position of strength بالکل تو یہ دو چیزیں ہیں یہ دو چیزیں اپنی جگہ پہ لیکن اس وقت تالبان جو ہیں انہوں نے بڑا سٹرونگ ورڈرلی اس بات کو ڈنائی کیا کہ there is no ceasefire until and unless agreement is signed and ceasefire is basically for withdrawal all of US forces اور یہ آٹ سے دس دنوں کا ہوگا اب اس صورت کے اندر ہر کوئی اپنی اپنی position کے اوپر جہر لچکڑا گا اور وہ اس کے پر جم کی کھڑا ہو جائے جم کی کھڑا ہو جائے اور صرف یہ برعی صاحب تھوڑا سا ہسٹری میں جانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو انسٹیبل افغانستان ہے جو سب سے بڑا سیریس ٹھرٹ ہے پاکستان کے لئے اور ہم نے یقین ہے ایک بہت حسین اقدام کیا کہ وہ ایک بار لگانے کی کوشش کی تاکہ ہم نے obviously غلطیاں کی ہیں اور کس نے کی ہیں اور کیوں ہم دوسروں کی جنگ میں بار بار گئے ایک لمبی کہانی ہے یہ آج کا قصہ نہیں ہے رجی صاحب یہ تو کھرا جا کے یوب خان سے شروع ہوگا اس کے بعد پھر کچھ لوگ آئے اور پھر کچھ لوگوں کی بات ہوئی کچھ لوگوں نے کی پھر کس نے کیا کیا اور پھر کس طرح آپ نے policy بدلی یہی جہاد تھا جس میں آپ نے پورا پاکستان جھونک دیا تھا تو عرض یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا ہوتا اس طرح آپ کر نہیں پاتے ہوتے یہ possible نہیں ہے کہ ایک چیز کو آپ آج درست کہیں اور پوری قوم کو کنونس کر لیں کہ آپ نے اللہ کے دام پر ایک کام شروع کیا اور پھر آپ اسی کو ایک جو ہے وہ قاتل غاصب اور دہشتگرد قرار دے کر دوسری طرح چل پڑیں آپ کو you have to take a u-turn but a longer u-turn to come back to the core issue میرے خیال میں جو ایریٹیوڈ اس وقت طالبان کا ہے وہ ان کی might اور strength کے ساتھ connected ہے Alice Wales کے قبنے آئی ہیں اسی اسلام آباد وہ صرف یہ make sure کرنے آئی ہیں کہ Americans جو ہیں وہ صرف اس کے سمرات سمیٹھیں اس کی تکلیفیں جو ہیں جہل نہیں پڑے کیونکہ بہرحال American economy shambles میں ہیں اور وہ کربوں ڈالرز لگ رہے ہیں ان کے وہ اس لیے اس لیے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ بہت بڑے questions آ رہے ہیں financial ڈکتا چین ہی ہو رہی ہے ٹرمپ انتظامیاں پہ اور میرا نہیں خیال کہ وہ sustain کر پائے گا اس کو مزید کچھ دیر تک کیونکہ اس کا بارہ لے کے election آ رہا ہے اس پہ اس نے لوگوں کو بھی satisfy کرنا ہے تو حل پھر وہی ہے اور اگر آپ اس وقت چھوڑ کے نکل جائیں گے جو انہوں نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ کیوں نکل گئے تو instability کی ہوا پاکستان میں بھی آئے گی اور وہاں پہ تو جنگ و جدل کا اتنا بڑا جو ہے وہ منظر کھل جائے گا کہ جو اس کے بعد ایک unstable افغانستان میں دیکھ رہا ہوں for at least twenty twenty five years تو میرا خیال میں ہے کہ اس وقت ہر cost پہ American establishment کو پاکستانی establishment کے ساتھ مل کے طالبان کو اور جو بھی ادھر آنا چاہے convention کرنا چاہیے کہ وہ main stream میں آئے اس process کو مکمل کیا جائے اور جو بھی اقتدار حکومت یا لوگ سونپ دیں اقتدار اس کو وہ اقتدار دے کے تو فل فور امریکہ کو وہاں سے نکل دیں نہ جانا چاہے اور پاکستانی establishment کو بھی اپنی جو وہاں پہ تعلقات ہیں ان کو اس باڑ کی طرح ہی قتیل کر لینا چاہے that we are an independent nation and we have to behave independently بالکل ٹھیک بلکل ٹھیک برٹی صاحب اچھا شاٹلی رضوان صاحب جو شاٹلی کریے گا ارسلاح صاحب کو بھی لے جو بپن روت کی statement آئی ہے آج انڈیا کی نیشنل ڈیفنس چیف ہیں کہ ہم آر طرح کی سکتیال کے لیے ٹیار ہیں پھر سب میرائن کا جو انہوں نے کل وہ مزائل کا تجربہ کیا ہے اس کو دیکھیں تو آپ اگر منستان کے اندر کے معاملے کو آپ ریجن کے یہ ہمیں ادھر سے stretch دے رہے ہیں اور یہ جب تک یہ stretch جو ہے یہ معاملہ کس طرح ختم نہیں ہوتا ان کی پوری کوشی ہوگی کہ ادھر بھی امن نہ ہو اور ادھر سے بھی ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے بارڈر کے اوپر اسی طرح کی سکتے باتی صاحب اس کی سٹیٹمنٹ کو سیریس نیزہ لیجے گا وہ ریکروٹ ریکروٹ ٹریننگ کو اس سے پاس آؤٹ ہوا ہوا ہے نہیں وہ ٹھیک بات ہے مٹی صاحب ہمارے دیکھے نہیں تو کیا وہ ملسک ایڈوی سے پاس آؤٹ وہ ریکروٹ ٹریننگ ریکروٹ باتی صاحب صرف دو جملے جی ایک تو آپ کو پتا کہ ہماری تین ڈوین فوجبا پہ لگی ہوئی ہے اور انڈیا اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ بارڈر ہمارا ہٹ رہے جس کے لیے مشلے دس برس پانچ کونسل خانے کھول کے پتہ نہیں کیا امپورٹ ایک سپورٹ کر رہا ہے مجھے نہیں لیکن پچاس ملین ڈالر جو ہے وہ شمائی کہ وہاں خجرا ہے اس کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا بہت بڑے تھے اب آپ نے باہر لگا کہ بہت بڑی کامیابی عسکری اداروں کی بارحل ہے کہ انہوں نے یہ باہر بھی لگائی ہے اور اس کو کنٹرول بھی کیا لیکن انڈیا ہمیں انگیز رکھنا چاہتا ہے ناؤرن بارڈرز پہ ہم نے اپنی سیاست کو اس طرح کرنا ہے کہ ہم ناؤرن بارڈرز سے نکل کے ایسٹن بارڈرز پہ اپنا کام کریں اور وہاں انڈیا کو کٹیل اور کنٹرول کریں اور کشمیر کے وہ لوگ جو مر رہے ہیں ان کی ان کی محبت جو جنرل پرویز مشارف صاحب نے جو ہے وہ باہر لگوا کے تباہو برباد کر دی تھی اس کو مزید not in so many words میں کہہ نہیں سکتا لیکن بارحال اس کو رسٹور کریں وہی ایک راستہ ہے آپ کو انڈیا کو کشمیر میں انگیج کرنے کا بلکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب یہ تو باتیں اپنی جگہ پہ اپنا اسلام بھٹی صاحب لیکن یہ جو اس وقت بپن راوت صاحب بھی اپنی جگہ پہ یہ سارا کچھ پاکستان کے لیے وہاں سے کوئی تھنڈی ہوا کوئی بات کریں یا پاکستان سے جی بھٹی صاحب وہاں پہ برف باری کافی ہوئی بھی ہوایں چلی نہیں ہے ٹھنڈی نہیں چل رہی اچھا وہ بہت سا ہی ہے کہ تھوڑے سے وہ موسم درہ صاف ہو رہا ہے آہستہ آہستہ بہت نکلے گی ٹھنڈی ہوا چلے گی ضرور اصل میں تھوڑے سی اگر ہسٹاریکل یہ آپ دیکھ لیں مختصرا تو افغانستان سے ہماری دوستی جو ہے نا کو بہت زیادہ اچھی نہیں رہی ہے ہمیشہ سے ہم نے ان کی مدد ہر طرح سے کی ان کے بندے ان کے مہاجرین ہم نے چونتیس پینتیس لاکھ لوگوں کو خانہ نوکرییاں سب کچھ دیا لیکن ان سے جب وہ جاتے ہیں وہاں جا کر وہ پھر افغانی ہی ہوتے ہیں وہ پاکستان کے دوست نہیں بنتے ہیں اپنی مختلف آپ دیکھ لیجئے ان کی جو حکومتیں ہیں ان کے مسائل ہیں اس میں ہم کوتتے ہیں خود سے کہ ہم کرتے ہیں ہم بڑے بھائی کا جو بڑے واقعات ہوئے پاکستان میں ان کی تاریں جو ہیں یا تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان کے کسی نقصی شہر سے جا کے ملیں اب جو معاملہ آپ نے جو ٹوپک آپ کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھئے گا کہ یہ جتنا مردی دوڑ دوب کر لیں افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں وہ ایک ریالٹی ہیں ہم نے ان کو نہیں بنایا جس نے بنایا وہ بھگت رہے ہیں وہی بھگتیں گے وہ چاہے قطر میں بیٹھ جائیں وہ چاہے جرمنی میں بیٹھ جائیں مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کو ساتھ بٹھا کر آرام سے ان سے تفصیلن ہے کہ دفعہ ان کے جتنے مطالبات ہیں وہ کیوں نہیں لے لیے جاتے ہر دفعہ مذاکرات ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ایک نیا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے آپ نے کرنا کہ ہم آپ چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے تاکہ یہ اس پورے خطے میں کافی بہتری ہو جائے گی پاکستان بھی سکون سے سانس لے سکے گا بار لگانے کا بالکل مقصد یہی تھا کہ ہم وہاں سے جو انفلٹریٹرز ہیں جو خاص طور پر دہشتگردی کی کارویی کرتے ہیں ہم ان کو روکیں تو ہمیں اس سے کچھ تھنڈی ہوا ہم نے چلائی اس کے بعد بار کے اندر سے ہوا آ جاتی ہے چونکہ اس کے اندر دیوار نہیں کی ہم نے بار لگائی ہم نے دیوار نہیں کی لیکن ہمیں کم از کم یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنی جو مسائل ہیں انس کی طرف توجہ دیں نہ کہ اخوانستان سے جا کے ٹانگ بنسالیں اور ٹانگ کٹوا کر واپس آئیں تو ہم بساکی کے سارے کیسے چلیں گے ہم یہی حال ہو گیا تین لاکھ ٹن گندم نا ایک سپورٹ کر دیں بغیر سوچے سمجھے پہلے پلان کریں کہ ہماری اپنی ریکوارمنٹ کیا اور ہماری پروڈکشن کیا تھی نہیں ہم نے تین لاکھ سے تو زیادہ کی لیکن رضی رضی صاحب ہمارا ایک concern تو ہے نا ہمارا concern یہ ہے کہ افغانستان میں امن آئی دیکھیں آپ مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ ground reality کو کیوں ignore کرتے ہیں نہیں ہم چاہتے ہیں امن ہو میں کچھ اور چیز ارض کرنا چاہتا ہوں Americans are there انہوں نے وہاں پہ فوج رکھی ہے basic جو ہم issue discuss کر رہے ہیں وہ یہ کہ افغانستان سے امریکہ نے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے چائنہ وہاں پہ economically invest کر رہا ہے بالکل رشن نے وہاں سے 52 مہادے کیے ہوئے they want کہ افغانستان کے اندر امن آئے ابھی ایک چیز جو develop ہوئی ہے ایران کا جو قاسم سلمانی کے ساتھ اور جو ہزارہز کے جتنے tribe ان کا ایران سے بڑا link رہا ہے ابھی جب آپ stake holders کی بات رشنہ کو سپورٹ کر رہا تو پھر اس کا جب وہ آیا تھا رہنے دینا تھا اس کو نہیں نہیں ایک سیکنڈ سے آپ جہاں کی چل کریں چل کریں میں سپورٹ آپ میرا رشاہ نے ان سے افغانستان کی حکومت سے مائدے کی ہم سے نہیں مائدے کی انہوں نے حکومت سے مائدے کی 52 مائدے تو رشنس چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن آئے انہوں نے اسی لیے ایک پیس کانفرنس کی تھی اس وقت آپ کو سوچنا یہ ہے اور اگر امریکہ نے وارستان سے نکلنا ہے تو اس نے وایا پاکستان نکھنا ہے وہ سلان ٹرنل سے جائی نہیں سکتا تو اب یہ جو ریالیٹی ہے اس ریالیٹی میں اپنی جگہ پہ رہنے دیں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے ودیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب واشنگٹن ڈی سی میں تھی پومپیوں کے ساتھ ان کی تصویر بھی ریلیز ہوئی اور انہوں نے وہاں پہ کہا بھی کہ جناب امریکنز کو جو ہے وہ پہلے کی طرح فوجیں بے شک لے جائیں لیکن اپنا سیاسی کردار اور ڈی کنسٹرکشن کا رول رکھنا چاہیے اس ان کے اس تصویر کے اگلے روز ہی ایلیس ویلز وہ اسلام آباد میں نازل ہو گئی اگر تو کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا تو وہ وہاں پہ ہو سکتی تھی یہ کیا ہے اس میں ایلیس ویلز کی سٹینڈنگ دیکھے اور پومپیو کی سٹینڈنگ دیکھے جب بوس نے کہہ رہی ہے تو سب آڈیٹ کیا کرنے آئی ہے اس کی جو پٹ فالز ہے وہ صرف افغانستان کے لیے نہیں آئی ہے ان کے ساتھ اور بھی چیزیں جو آپ کی آنے والے دنوں میں امریکہ کی اس خطے میں چل رہی ہیں آپ یہ دیکھئے اس وقت آپ کو ایڈوانٹیج کیا ہے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مودی نے تین دفعہ ٹرمپ کو فون کیا ہے انہیز ریفیوز تیس کون میننگ دیر بھائی کہ جو ایران جو انڈیا کا جو رول جس طرح کر کے چل رہا تھا افغانستان اور اس سے کلیکٹری ڈشیوز میں اس میں آپ کو جس کنیکٹ نظر آ رہا ہے اگر وہ جس کنیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کنیکشن کو انشور کر کے جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے انٹرس میں جو چیز ہونے چاہیے تو ہمارے انٹرس میں یہ چیز ہوگی کہ امریکن فورس جو افغانستان میں رہیں جو کچھ افغانستان کے اندر ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ اگر وہ نکلے یا نکلے پاکستان پر نہ آئے اور اگر امریکن فورس آپ ایک چیز نہیں سوچ چاہے ایک دم جو ہوتا ہے نا سفٹ ایک دم ایک دم جو ویڈرال ہوتا ہے نا سفٹ ایک دیکھ لیں ٹرمپ نے ہمارے وزیری آدم کا نہیں نا سنا موڈی نے ہمارے وزیری آدم کا فون نہیں نا سنا تو اس کا بھی ٹرمپ نے نہیں سنا میں بریٹ صاحب نے ایک کہہ دیا دیکھیں انہوں نے اس کو دیا کیا کیا ہے یہ کر چیک کروا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی جدید ایکپمنٹ ان کو دیا گیا ہے نمبر ون نمبر ٹو ایلیکس ویز کا جو پاکستان کی اصطاد اور اس کا جو تعلق ہے وہ ایف ایٹی ایف کے حوالے سے ہے اور پاکستان نے مدد مانگی امریکہ سے ایف ایٹی ایف کے اوپر شامور قریشی نے جا کے کہ ہمیں اس میں سے جو ہے وہ بیلوڈ کروائیں تو وہ یہ ٹوٹل جو اس کا وزٹ ہے یہ ایغانستان کے ریلیٹڈ نہیں ہے نہ کوئی انڈیا کے ریلیٹڈ ہے اس کا زیادہ تر جو دار اندار ہے وہ پاکستان کے ایف ایٹی ایف میں جو سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے ہے ایف ایٹی ایف کے حوالے سے آج جو سٹینڈ گروپ ہے سٹیڈی گروپ جو ہے جو بھی اسے کہیں جو ہے ورکنگ گروپ جو ہے اس کا اجلاس آج شروع ہو گیا ہے آہ سوری کل شروع ہو جائے گا اکیس والے دن آج بیس ہے کال اکیس کا دن ہے اور کل جو اس پہ اپ ڈیٹ آئے گا اللہ کرے اب تک آ چکا ہو جب تک ہمارا یہ پروگرام ہو تو ہم آپ کو اس سے بھی بتائیں گے آج کے پروگرام سے اتنا ہی سید زیب قادری صاحب برگیر اکزنفر صاحب اور اسلان بھٹی صاحب اور ممتاز بھٹی صاحب چاروں صاحب کا بہت شکریہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب تک خیال اللہ